بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو کرکٹ کی باتیں کرنا پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں آج کے محس کی بات کرتے ہیں ساؤت افریقہ بست اس پاکستان ساؤت افریقہ نے بہت ہی کم رن ٹھوکے پہلے بیٹنگ کر کے پاکستان کے لئے ایزی تھا اتنے کم سکور کو چیز کرنا آپ کہیں گے کہ ساؤت افریقہ نے 180 پلس کو ٹھوکا اور آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی کم رن ٹھوکے ایکچول میں یہ جو پیچ ہے چیز بھی ہو چکا ہے تو یہ پیچ جو ہے اس کی ایک سائیڈ تھوڑی سی چھوٹی ہے اور جب پیچ بلکل ہی پارٹی ہو جس ٹی ون ٹی ون ڈیز میں اکسر ہوتی ہے تو بولرز کو خوب دھنا ہی لگتی ہے جب ساؤت افریقہ نے 180 پلس سکور کیا تو مجھے اسی وقت لگیا تھا کہ سکور بہت تھوڑا ہے اور پاکستان جو ہے وہ آرام سے چیز کر لے گا اور جو پاکستان نے چیز کر بھی لیا تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوئی ہے لیکن میرے خیال سے پاکستان کا جو چیز تھا اتنا بھرا نہیں تھا چلے مدے کی بات پر آتے ہیں میرے خیال سے پاکستان میں جو ٹیم کمبینیشن کھلایا ہے یہ پاکستان کا بیس کمبینیشن بیس کمبینیشن ہے میرے خیال سے اب ہم اسی کو چلاتے رہے ہیں اسی ٹیم کو ایکسپیرنس دلواتے رہے ہیں اسی ٹیم کو جو جل کروائیں اور اس کو لے کر جائیں جو یہ 11 کمبینیشن کا ہے اس کو لے کر جائیں ورلڈ کپ کے اندر بہت سے آپ لوگ کہیں گے یا شرجیل کھان کا کیا کریں گے شرجیل کھان کو بھی ہم نے ٹیم میں لے کر آنا ہے میں کل سے بہت میں نے پوسٹ دیکھی فیس بک کے اندر ٹوٹر کے اندر everybody was saying شرجیل آ رہا ہے شرجیل آ رہا ہے کل شرجیل اوپن کرے گا شرجیل ٹیم میں آئے گا میرے خیال سے آپ کس کو نکالیں گے ٹیم سے شرجیل کے لیے اگر شرجیل جو ہے وہ آئے گا تو اوپن ہی کرے گا اس وقت جو اوپن کا سلاٹ ہے وہ بابر کے پاس ہے اور وہ ریزوان کے پاس ہے تو آپ ریزوان کی پہلے بات کر لیتے ہیں آپ ریزوان کو کس مو سے آپ اس کو ڈراب کریں گے لور داؤن دی آرڈر کس مو سے آپ اس کی بس لانس ٹین انگ کے سکور دیکھ لیں پی ایسل ملا کے لارس ٹین انگ کے سکور دیکھیں اور بولیں کہ اس ایسے پلیئر کو میں کیسے جو اتنا ڈیلیور کر رہا ہے ٹاپ آف دی آرڈر اس کو میں کیسے کیا کہتے ہیں لوڈ آن کروں میں کیا وجہ بناوں کیا ریزن بناوں کہ میں اس کو لوڈ آن کر رہا ہے سکور کی بات کر رہا تھے لارس ٹین کی تو آج اس نے سیونٹی فور کیا اس سے پہلے سکسٹی سکس اس سے پہلے فورٹی تھری پھر سیونٹی سکس اس کے دس سکور ہے آپ ان سکور کے ساتھ کیسے ریزوان کو نیچے لوڈ آن دی آرڈر کریں گے کہیں گے بھئی تو جو ہے اوپننگ میں چل نہیں رہا اگر یہ سکور کہتے ہیں اوپننگ میں نہیں چل رہے تو پھر کون سے سکور چلتے ہیں میرا خیال ذہا ریزوان کا تو اوپننگ سلاٹ پکا ہوتا ہے پھر سلاٹ بچتا ہے بابر آزم کا اب کیا بابر آزم کو آپ دروپ کر کے نیچے کر کے کس طرح کریں گے سیم ٹھنگ کس مو سے کریں گے بابر آزم نے فاسٹر سکس تھاؤزن رنز بنائے ہیں ٹی ٹوین ٹی میں آفٹر گیل تو کولی سے بھی تیز شرما سے بھی تیز سمیت سے بھی تیز ویلیم سمن سے بھی تیز روٹ سے بھی تیز آپ ایسے پلیئر کو آپ کہیں گے نئی تیرا اوپننگ میں سہی چل نہیں رہا جو تیرا سلاٹ ہے وہ سہی بن نہیں رہا تو ون ڈاؤن جا میرے خیال سے یہ بابر آزم کے ساتھ بھی زیادتی ہوگیا اور دونوں بندے اس وقت ڈیلیور کر کے دے رہے ہیں پاکستان کو پاکستان کا لارس ٹین میچز کا ٹی ٹوینٹی کا ہم ریکارڈ دیکھیں تو وہ اچھا خاصہ ہے اچھا ہے تو میرے خیال سے دونوں پلیئرز جو ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں ٹاپ کے اوپر میں پرسنلی بابر آزم اور ریزوان کے ساتھ ہم پاور پلی نہیں جی سکتے ہم پاور پلی کے انتر سٹرگل کریں گے اور میرے خیال سے جو ٹی ٹوینٹی کو جیتنے کے لئے پاور پلی میں پاور پلی آپ کو ونگ کرنا پڑتا ہے پاور پلی میں زیادہ سکور ٹھوکنا پڑتا ہے لیکن اب تک جو ڈیلیور کر رہے ہیں بابر اور ریزوان میرے خیال سے ان کو اب نیچے کسی اور نمبر پہ کھلانا ان کے ساتھ زیادتی ہوگی ٹیم کے ساتھ زیادتی ہوگی یہ ابھی ریزرٹ دے رہے ہیں ڈیلیور کر کے دے رہے ہیں اور کوئی ریزن ہمیں ابھی تک ہمیں ہلکا سے بھی ریزن ملے ہم فوراں شرجیل خان کو لیائیں لیکن یہ ریزن بھی نہیں دے رہے کہ کسی طریقے سے شرجیل خان کی انٹری بنے میرے خیال سے اپننگ سلٹ ہمارا ٹیم سے آؤٹ کر کے شرجیل کو کر سکتے ہیں میرے خیال سے نہیں جس طرح ان کا ساؤت افریقہ کا ٹور جا رہا ہے اور جس طرح وہ پرائم فارم میں نظر آرہے ہیں تو فخر زمان تو کہیں نہیں جانے لگے ان کو کوئی اچھے خاصے انڈے کھانے پڑیں گے ان کی ٹیم سے جگہ ہلے تو فخر زمان نے تو اپنی جو جگہ اس کو سیمنٹ لگا دی پکی کر لیا ہے اور میرے خیال سے فخر زمان نہیں جانے لگے تو اب اس سے نیچے لوڈ ڈاؤن دی آرہ چوتھے نمبر پہ شرجیل آسکتے ہیں میرے خیال سے وہ بھی نہیں آسکتے وہاں تو آپ کا حانی ختم ہوگی اب میرے خیال سے شرجیل کی اگر ٹاپ ٹری میں پوزیشن نہیں بنتی تو پھر شرجیل کی جگہ نہیں بنتی اب چوتھے نمبر کی بات کر لیتے ہیں چوتھے نمبر پہ حفیظ آتے ہیں پرسنلی مجھے سوہیب مقصود وہ زیادہ پسند میں چاہتا ہوں کہ سوہیب مقصود ہوں اس پوزیشن کے اندر لیکن حفیظ بھی ہے چلیں تھوڑا ایکسپیرنس بھی ہے انڈیا میں کھیلنے کا حفیظ کو کیا کہتے ہیں ایکسپیرنس ہے تو یہ چیز ہمارے لئے کام آئے گی ورڈ کپ کے اندر چلیں حفیظ کو ہم یہ چوتھا کا سلاٹ دے جاتے ہیں تھوڑی اپنی سپن بھی کر لیتے ہیں آج کے میچ میں جب عثمان قادر کو مار پڑ رہی تھی میں بڑا سرپرائز تھا کہ ایک دو حفیظ سے کروا دینے چاہیے تھے بابر آزم کو حفیظ کو ٹرائی نہیں کیا میرے خیال سے شاید شاید وہ سوچ رہے ہوں کہیں ورڈ کپ سے پہلے حفیظ کو پر بینگی نہ لگ جائے بالنگ ایکشن کے اوپر تو اس کو بھی روک کے رکھیں اور پھر ورڈ کپ میں اس کو نکالیں گے اس بہلے ویپن کو تو چلیں حفیظ کی میرے خیال سے نمبر چار کی پوزیشن پکی ہے ورڈ کپ تک کے لیے اور میں بھی اس پہ بھرازی ہوں اگر سوہی مقصود آجائیں اس کے اوپر تو مجھے میں پھر بھی زیادہ خوش ہوں گا لیکن میرے خیال سے حفیظ کی جگہ جو ہے وہ پکی ہوں آج نمبر پانچ پہ کھیلے حیدر علی چودہ رنز کی ہے ساب گیندر کے اوپر آپ سب کو پتہ ہے ہیدر علی میرے فیوریٹ پلیر ہے میں چاہتا ہوں یہ ٹی ٹونٹی بھی کھیلے اور یہ اوڈی آئی بھی کھیلے آج انہوں نے تھوڑے سے اپنے جہور دکھائے اور دکھایا کہ ان کے اندر دم ہے ان کے اندر خم ہے لیکن ایک چیز میں نے نوٹس کیا کہ ان کے اندر وہ افریدی والی پرابلم آتی جاری جیسی وہ پہلا شورٹ لگاتے ہیں جو موج میں آجاتے ہیں پھر جو ایک ٹائڈ جو ہوتی ہے اسے رائیڈ کرنی کوشش کرتے ہیں ہر بال کے اوپر چھکا ہر بال کے اوپر شورٹ ہر بال کے اوپر چوکا یہ لگانی کوشش کرتے ہیں اس پر میں خال سے ہیدر علی کو کام کرنی کے ضرورت ہے کوش کو کام کرنی کے ضرورت ہے ان کو کوش کو ساتھ بیٹھ کے گین پلان بنانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہیدر تیرے یہ پکے شورٹ ہیں جب اس سلاٹ میں آئے گین تُنہے ان شورٹوں کو نہیں چھوڑنا تُنہے جو مرضی محس سچویشن ان شورٹ کو تُنہے کھیلنا ہے اور باقی جگہوں پہ گیند آئے تُنہے سنگل ڈبل کر کے آرام سے سکون سے وگٹ بچا کے چلنا ہے یہ اگر گریٹ پلیئر بننا ہے نا تو یہی نقصہ ہے گریٹ پلیئر بننے کا گریٹ بیٹس بین بننے کا آپ ہر وقت شورٹ کھیلتے رہیں گے تو آپ کی انگ جو ہے تکا والی انگ ہوگی کبھی چلے گی کبھی نہیں چلے گی آپ نے اپنے شورٹ پکے کر لینے میں جو یاد ہے تنڈل کر کے شورٹ جو تھے وہ پکے تھے اپنے وہ جو اس کے سلاٹ میں آتا تھا اس کو روکتا نہیں تھا اور جب میں نے اکسر دیکھا تھا کہ لیٹر آف دیننگ کچھ شورٹ تھا جوانی میں مارتا تھا لیکن جب بھرابے میں اس پر اونی شورٹ پاوت ہونے لگا تو اس نے اپنے رپر ٹوار سے وہ شورٹ ہی نکال لی ہے اور میک شور کیا کہ وہ اپنی وکٹ ایسی خامن خائیں اڑا کے نہ دے دے تو حیدر علی کو بھی اپنے شورٹ دیکھ لینے چاہیے اس کے پاس سارے شورٹ ہیں ہر وقت ہر شورٹ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے ہیدر علی ہمارا پلیئر بن سکتا ہے میرے خیال سے پاکستان کا فیچر ہے کوچ اس کو بیٹنگ کوچ کو یونس خان کو اس کو پر کام کرنے کی ضرورت ہے آج چھٹے پر محمد نواز آئے آج سکور تو کوئی نہیں کیا پر میں خلافت ہے چھٹی پوزیشن ان کے لیے بیسٹ ہے نیچے سے آٹ کے ہٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اگر مثلا میچ پھنچ جائے یا ڈکا لگانا ہو تو ڈکا بھی لگا سکتے ہیں میرے خیال سے نمبر چھے پوزیشن ان کے لیے بیسٹ آڑا ہے جو بولنگ میں نے جادو کر کے دکھایا نہیں گین کے ساتھ اسے کہتے ہیں نا ساؤت آفریکن وکٹ کے اوپر ایک پارٹی وکٹ کے اوپر نہیں گین کے ساتھ انہوں نے کیا ہی میجک کر کے دکھایا اور جو دو آؤٹ کی ہیں دونوں جو آؤٹ انہوں نے کی ہیں جیسے پہلا جو تھا ملان کو آؤٹ کیا ملان کی ٹرین چلنے لگی تھی ہی واس آباوٹ ٹو ہٹ آؤٹ اور میرے خیال سے شاہین کو بھی ایک دو خوب اچھے شاٹ لگائے اور ملان کی جو ٹرین تھی اس کو ڈکا لگایا محمد نواز نے بالکل رائٹ ٹائم پر اس کو آؤٹ کر دیا اور دوسری وکٹ جو کہتے ہیں مارکھم تھی اس کی بھی موٹر چل پڑی تھی وہ بھی اب موج میں آتا بھی نظر آرہ تھا اور آ کے پہلی گین کے اوپر مارکھم کو بھی آؤٹ کر دیا تو بہترین بولنگ کی آج اتنے سارے آس پاس سارے بولرز نے مار کھائی دو بندوں نے نہیں کھائی ایک حسین علی ایک محمد نواز اور محمد نواز نے نئی گین سے پاور پلے گین کی تو محمد نواز کی آج کی پرفارمنس کے اوپر نمبر ایک اس کی ٹیم میں جگہ پکی بنتی ہے نمبر دو اس کے سارے اوور پکے بنتے ہیں پتہ نہیں کیوں بابر آسم اکسر ان سے اوپر سارے نہیں کھائتے لیکن آج کی پرفارمنس نے دکھا دیا ہے کہ بھائی ان کے چار کے چار اوپر بنتے ہیں اور یہ آپشنز بہت دیتے ہیں نئی گین کے ساتھ بھی آپشن دیتے ہیں اگر آپ کو رن رکھوانے ہو اس کے ساتھ بھی آپشن دیتے ہیں اور پلس گاہ پا گاہے یہ وکٹے بھی لیتے رہتے ہیں تو میرے خیال سے محمد نواز نکی جگہ ٹیم میں پکی بن گئی ہے چھے پہ کھلایا آج اس کو بالکل سہی کھلا نمبر سات پہ فہیم اشرف چیتا ہمارا زبردہ سال رونٹر بنتا جا رہا ہے نپی تولی گین کراتا ہے زیادہ مٹے نہیں لیتا کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں وکٹ لینا اس کی جاب بھی نہیں ہے بس رن بچا کر رکھتا ہے اسی چکر میں اس کو ایک دو وکٹ مل جاتی ہے زیادہ رن نہیں کھاتا اکسر اور نیچے سے آکے آج کل تو گین فنیشر بن گیا آج بھی چودہ بولوں پہ تھرٹی رنز اور گین فنیش کرتا ہوں نظر آیا جب آخری آخری آؤٹ ہو گیا I know I understand پر کیا کہتے ہیں گیم کو بلکل ہی ڈیڈ کر گیا تھا ایک قسم کا پچھلے ایک دو میچ میں بھی اینڈ میں جا کے اس نے اپنے کیا کہتے ہیں اب ان کا دل نہیں کر رہا واپس ٹیم سے آؤٹ ہونے کو زبردست پروفارمنس دے رہے ہیں زبردست کام نمبر آٹ پہ حسن علی ہم سب کو ان کی بالنگ کا تو پتہ ہی ہے زبردست بال کرتے ہیں نئے گین سے اتنی خاص نہیں کرتے ہیں پرانی گین سے زیادہ اچھی گین کرتے ہیں میں نے یہ بات نوٹس کی ہے پرانی گین کے ساتھ بہت زیادہ افیکٹیو ہیں لیکن آٹ پہ آکے اگر ٹیم فسی بھی ہو اگر آپ کو میریکل ایننگ چاہیی بھی ہو یا دو تین میریکل چھکے چاہیی ہو تو آپ محمد حسن علی سے ایکسپیک کرتے ہیں وہ یہ کر دیتے ہیں اور میں نے جب ایک چیز نوٹس کی ہے ان کا کھلا سٹین سے کھڑے ہوتے ہیں اور بولر جو ہوتا ہے اور آنکھیں بند کر ہٹ لگا رہے ہوتے ہیں بولر کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی وکٹ میں نکال دوں گا اور اکسل غلطی کر دیتا ہے وکٹ کے بیچ میں گین سلٹ میں گین کر دیتا ہے ان کو اور یہ سیدھا سیدھا شاٹ بڑا اچھا کھیلتے ہیں سیدھا شاٹ مارتے ہیں اور چھکا لگاتے ہیں سامنے کا تو حسن علی کی میرے خواہ سے نمبر آٹ پہ پوزیشن پکی ہے اب میرے خواہ سے اگر ان کی فٹنس رہی یہ ان کو ٹیم سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ ان جیسے ہٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بول بھی اچھی کر رہا رہے ہیں آج کل اور ان کا جو کٹر ہے جو کھو گیا تھا وہ بھی واپس آگیا آج نمبر نو پہ اسمان قادر کو کھلایا مار تو پڑی آج میں جیسے پہلے کہا میرے خواہ سے ایک دو اوور حفیظ کو کروا دینے چاہیئے تھے کبھی کبھی لگی کو مار پڑ جاتی ہے ایک طرف اگر کی بانڈری شوٹی ہو تو بیٹس من جو ہوتا ہے سپیشلی انڈیا کی پچھز کے اندر یہ ویپنز بنے گا اگر یہ کسی طریقے سے اگر اس کو آؤٹ بھی ہوتا ہے تو اگلا ان پلیئر جو ہے وہ زہید محمود ہوگا میرے خواہ سے شاداب کو واپس نہیں لے کے آنا چاہیے شاداب کو اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ واقعی اس میں وہ پہلے والی فارم ہے اس کو واپس لانے کے لیے بیٹنگ شاداب میرے پتا ہے کر لیتا ہے ان تک پر نمبر نو پہ ابھی ہمیں بیٹنگ کی ضرورت نہیں رہی اوپر کے اگر آرٹ پلیئر نے کچھ نہیں کیا نا تو نمبر نو نے بھی آگے کچھ نہیں کرنا اسی پھر بھی نہیں جتنا آگر آٹھا نہ نہیں کیتا تو سیم ٹھنگ میرے خیال سے اسمان قادر کی جگہ پکی ہے اور شاداب اگر فٹ بھی ہو جائیں تو ان کو ابھی تیم میں نہ لکی آئیں ان کو ڈومیسٹک لائیں اپنے آپ کو پروف کرنے دیں شاداب کی عمر بھی بہت بڑی ہے آرام سے کیا کہتے ہیں اور سپنر جو تھا ٹائم بھی لگاتا ہے اب یہ آرٹ اور سپیشلی لیکس بہت مشکل فن ہے اس کو بھی ٹائم بھی لگتا ہے یہ آرٹ سیکھتے سیکھتے تو شاداب کو شاید ابھی ٹائم لگے گا اس لیہاں نمبر دس چیتا شاہین شاہ افریدی آج کار آسل میں نے دیکھا ان کے شاٹ بھی پکے ہوتے جا رہے ہیں چلے بیٹنگ تل ان سے اتنا ایکسپیک کرتے بھی نمبر ٹین پر بھی جو مین چیز ہے وہ کا کہتے ہیں وہ ویپن ہے ان کا بولنگ ایک چیز جو ہے میں نے دیکھا ان کے تھوڑی سی لوگ سرگوشیان سے ہلکھل کی کر رہی ہیں کہ سالت افریدی کا ان کا ٹور اچھا نہیں جا رہا آپ دیکھیں بھی وہ بندہ کر کے آ رہا ہے جب بھی اس کو گیند اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو ایکسپیک کرتا ہے کہ وہ وکٹ دلائے شروع میں جب وہ بالنگ کر رہا ہے تو آپ دیکھیں وہ آل دا ٹائم وکٹ لین ہی کوشش کر رہا ہے آپ جب میریکل بالنگ کی کوشش کرتے ہیں آپ جب وکٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں ایسے فورس کرنی کی کوشش کرتے ہیں آپ کو چوکے چکے پڑی جاتے ہیں میرے خال سے تھوڑا سا کپٹن کو بھی اس کو کام داؤن کر کے تھوڑا کر کے ایزی کر آکے کہ بھائی فکر نہیں ہے تو اپنے موجھ میں گین کر شکون سے گین کر رن نہ کھا میں ایک وکٹ میلی جائے گی اس طرح کچھ کپٹن کو بھی اس کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے لیکن اب ایک ایک قسم کے ہمارے سپیر ہٹ بن گئے کپٹن ان سے ایکسپیک کرتا ہے اور یہ خود اپنے آپ سے اثر ایکسپیک کرتا ہے کہ میں وکٹ دلوانی ہے میں نے تو اس لحاظ سے میرے خیال سے ساہت افریقہ میں تھوڑی سی مار پڑ گئی لیکن یہ سارے مشکل آور یہ خود کر رہے ہیں کپٹن ہنی سے کروا رہے ہیں جب بھی کپٹن انیشیٹیو لیتا ہے جب بھی کپٹن مومنٹم اپنے ہاک میں کرنا چاہتا ہے جب بھی کپٹن گیم ختم کرنا چاہتا ہے یا گیم کو واپس اپنے پاس لے کر آنا چاہتا ہے گیند وہ شاہین شاہ آفریدی کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے اور اکسو اور بیشتر شاہین شاہ آفریدی اس بات پر پورا بھی اتر جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ہمیں ایک ہیرہ مل گیا ہے فیچر کے لیے شاہین شاہ آفریدی پوزیشن نمبر پکی یہ تو آپ کسی کی فارمائٹ سے نکلتے ہوئے نظر آتے میرے کو میرے خیال سے پاکستان کے لیے لمبے عرصے لکھے لیں نمبر گیارہ پر آج ہاری سروف کو کھلایا میں کوئی ہاری سروف ہاری سروف جاتے ہیں تو ہسنین ہی بنتے ہیں ایکچولی میں جو میرا دل کرتا ہے شاہ نواز دھانی میں اگر ہوں ایک سرپرائز پیکیج کا طور پر ویلڈ کپ کے اندر شاہ نواز دھانی کو لے کر جاؤں اور ان کو نمبر گیارہ پر کھلااؤں اور ٹرائی کروں اور جو ان کی سپیس ہے اس کو انڈیا کی پچس کے اوپر کوئی اتنی دوسرے کسی سارے سپنگ کی ٹرائی کرتے ہوئے رہیں گے اور آپ ایک سرپرائز پیکیج دیں ورلڈ کپ کے اندر اوشان نواز دھانی کو ڈیبیو کرائیں میرے بس میں ہوتا تو میں یہ کرتا اگر ہاتھ اس طرح تو بھی کھڑا لیں گے تو مجھے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے چلیں آج کے میچ پر اتنی زیادہ بات نہیں کی فیوچر پر زیادہ بات کی پاکسنگ کی جو ایکچولی 11 ہے اس پر زیادہ بات کی آپ کی کیا ٹیم بنتی ہے آپ کی ٹی ٹونٹی کی پاکسنگ کی کیا ٹیم ہے آپ بھی ذرا کامنٹ سے مجھے بتائیں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ